ہلو ساتھیوں، نمو بدھائی، نمشکار، جے بھیم، جے جوہار، اسلام علیکم، ساسری اکال، وائی گروہ جی کا خانصہ، وائی گروہ جی کی فتح ساتھیوں میں سمیہ سمیہ پر ویڈیو بناتے رہتا ہوں، آج پھر ایک ویڈیو آپ کو پاس بنا کر آپ کو بھیج رہا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میرا پریچھے، میرا نام ستیپال بہود ہے میں پچھلے تیس سال سے ساؤت امریکہ کے دیش بولیویا میں رہ رہا ہوں ساؤت امریکہ کے یہ چودے دیش ہیں براجیل، ارجنٹینہ، چلی، پیرو، اکوادور، سلوازار، اروائی، پراوائی، کولمیہ، بینجلہ، بولیویا میں ورطمان میں بولیویا میں ہوں ساؤت امریکہ کے چودے دیش کے بیچ میں یہ بولیویا ہے ایک چھوٹا سا دیش ہے بڑا امن سکھوں نہیں یا تو پچھلے تیس سال سے میں یہ ہی ہوں تو ساتھیوں ابھی میں دو ہزار پیس سے ویسے تو میں نیچوروپیتی کا ڈاکٹر ہوں لیکن دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں تو حالات بدلے کورونا آیا کورونا کا کہر بیابت ہو گیا دنیا میں ہاکار مچ گیا پریشان ہو گئے اسی کے کارن مجھے یہ ایک پر لوائین انٹرنیشنل سسٹم مل گیا تیڑ سال سے میں اسی میں کام کر رہا ہوں اور اس میں مجھے سپلتا مل رہی ہے اس لئے ساتھیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدھیمان کون جو سب سے کچھ سیکھ لیتا ہے شکتشالی کون جس کا اپنی چھاؤں پر نینترن ہے سممانیت کون جو دوسروں کا سممان کرتا ہے اور دنوان کون جو اپنے آسپاس ہے اس سے ہی پرسند ہے تل سے پرسندسہ دیماغ سے ہستکسیپ اور ویویک سے پرتکریہ دینے میں ہی سمجھداری ہے ورنہ مون ہی بہتر ہے ساتھیوں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ سوچ ویچار منن چنتن اس سے ہی کاریہ بڑھتے رہتا چلتے رہتا ہے سوچنے سے ہی سب ہوتا ہے تو ساتھیوں میں بتا رہا تھا اپنا پریشے دے رہا تھا میرا نام ستیپال بودھ ہے میں ساتھ امریکہ کے دیس بولیویا میں ہوں گیارہ جنوری انیس سو پچاس کو میرا جنوری بھارت میں ہو اتر پردیس کا جلہ میرے اٹکائی گاؤں پیسٹ میں میں نے گاؤں چھوڑ دیا سہر میں آگیا گازے باد میں جیون کے پچیس سال وہاں بٹائے اور نائنٹیون میں میں یہاں گیا بولیویا تب سے یہی ہوں اور چھے بار بھارت جا چکا ہوں ہر آدمی اپنی تمناوں کو ترشناوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ پریاس کرتے رہتا ہے میں بھی پریاس کرتا رہا تو مجھے جو یہ افسر ملا جیون میں کچھ پرابٹ کرنے کا وہ ملا پارلوائن انٹرنیشنل کے دوارہ اسی ویسے پر آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بھارت نہیں دنیا میں جو میٹنگ چلتی رہتی ہیں تو برابر یا رو جانہ میٹنگ میں میرے لیے اسمبھاؤ ہے اس لئے میں بیچ بیچ میں اس میں مجھے ایک میرے پارلوائن کے گروہ ملے رویندر پاسوان جی انہوں نے کہا بہت جی آپ ویڈیو بنا کے ڈالیے لوگ دیکھیں گے اور ان کو موٹیویشن ملے گا اور وہ کام کریں گے تمہیں بتانا چارتہ ساتھیو آپ کو سوچنے سے ہی سب ہوتا ہے آپ کے ماتا پٹا بھی آپ کی سوچ سے ہی ملے ہیں سنسار میں جو بھی سرنچنہ یا نیرمان دیکھتا ہے وہ سب سوچ کا ہی پرینام ہے آپ کا بھون بھی تین بار بنا ہے سب سے پہلے آپ کے مستش میں بنا پھر نقشے پر بنا اور بعد میں دھراتل پر پرتکس روپ سے بنا ہے سوچ سے تو منوس کا جنم بھی ہوتا ہے ہمارے شاستروں میں ہے کہ منوس مرتیو کے سمیں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کا اگلا جنم ہوتا ہے الگ لگ ویدوانوں کے الگل شاستروں کا یہ کثن ہے کسی بھی ویوستہ کے لیے سرپرثم ویچار ہی کسی کے من بڑی لیے بھی پرثم بار ایک ویچار ہی ان کے من میں آیا تھا اتا سوچنے میں کرپنتا نہ کریں بڑا سوچے جیسا سوچوگے تو ویسا بن جاؤ گے سوست میروگی سجن کرمت بلوان چرتروان بدیوان دھنوان پروپکاری ہونے کا سوچیے نوکر سیوک بننے کا مت سوچیے مالک سوامی بننے کا سوچیے جن بالک بالکاؤں کے من مستش میں نوکر بننے کا بیت ڈال دیا جاتا ہے وہ اپنے جیون میں نوکر ہی بنتے ہیں بھیکاریوں کے بچے بھیکاری نوکروں کے بچے نوکر اور مالکوں کے بچے مالک اپنی سوچ کے کارن ہی تو ہیں نوکری کے یاچک بننے کی مست سوچیے نوکری داتا بننے کی سوچیے دھنوان بننے کے لیے ہمارے سمکس پار لوائن انٹرنیشنل اپل ڈانیل جینسن نام کے ایک ویدوان ویقتی نے ایک سسٹم بنا کے دیا جس کو آج دنیا میں لوگ آٹھوہ اجوبہ کہہ رہے ہیں اس میں ایسیمیت روپیوں کی ویوستہ ہے یہ ایک سمودر کے سمان ہے اس میں سے ایک لوٹا جل بھر لو ایک بالٹی بھر لو ایک ٹنکی پڑھوائن بھی چھالو اچھا آپ کی ہے ساتھیو تو آج میں پڑھوائن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں ساتھیو اگر آپ اس میں سفل ہو نہ چاہتے ہیں تو آپ کو نشج کرنا ہو گا جیس میں نیس سو پیس میں اپنا گاؤں چھوڑا یہ نشج کر کہ میں گازے باد جا رہا اور وہ ہی اپنی جنگی شروع کروں گا اور بڑا بھی بنوں گا نشج کیا میں میں تب ہی گاؤں میں آؤں گا جب میں کچھ کابل بن جاؤں گا جیون کے پچیس سال میں گازے باد میں رہا بڑی مصیبتیں اٹھائی کیونکہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا پھوٹی کوڑی میری جی میں نہیں تھی کہنے کے لئے میں اکیلا ہی چلا تا گاؤں اپنا چھوڑ کر راستے کھلتے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچا ہوں میں کیونکہ میں نشجے کیا تھا جب نشجے کر لیتا آدمی تو پرکرتی کی کائنات بھی آپ کا ساتھ دینے لگتی ہے تم من سچیوں تو راستے نکل آتے ہیں تم من میں خوٹوں تو بہانے ہزاروں مل جاتے ہیں اس لئے مقصر کہتا ہوں سفلتا قدم چومے گی سفا گر نیت ہے تیری مصن میں پرل وائن کے جو سچی پریت ہے تیری گی جو اٹھے گا بھی نیم یہ ہے پرکرتی کا دھہری رکھ بڑھتا چل ایک دن جیت ہے تیری تو میں بتانا چاہتا ہوں ساتھی سپل ہو چاہتے ہو تو پہلے ٹھان نہ پڑے گا روز دن میں تین بار سوشل میڈیا پر اپنا بزنیس پرموٹ کروں گا نمبر چار روز ایک گھنٹہ ٹریننگ اور ایجیوکیشن کی ویڈیو دیکھوں گا نمبر پانچ روز اپنے ٹیم کے لئے کچھ نیا کام کروں گا نمبر چھے روز دس چھوڑ چکے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا نمبر ساتھ اپنے سمیہ کا پورا استعمال اپنے آپ کو اور دماغ کو ٹریننگ دینے میں لگاؤں گا اور دماغ نمبر آٹھ روز ایک نئی سکل اپنے اندر ڈبلپ کروں گا نمبر نو دنیا لاکھ مجھے ٹھوکر مار کر گرائے لیکن میں پھر بھی اٹھ کر آگے قدم بڑھاؤں گا یعنی نگیٹیو سوچ کو ہاوی نہیں ہونے دوں گا اپنی سوچ کو ہمیشہ سکار اطمق او جیٹی رکھ گا نمبر دس میں ہر قیمت پر دس نئے لوگ اپنے نیٹ ورک میں کہیں سے بھی لاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیجنس کے لیے سارے جروری کام کو ٹائم سے پورا کروں گا چاہے سب کے سب چھوڑ کر چلے جائیں میں اپنا بیجنس نہیں چھوڑ گا یہ اتنا اپنے تھان لیا اتنا تھان لے کا نشجہ ہو کر لیا تو دنیا میں تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کٹ باند لو یہ میری بات تو نشجہ کرنا ہوگا ساتھی اور بالہ آتی آلس آتا ہے تو اکثر میں کہتا ہوں تیاغن کری آلس کا گرہن کی جی کام آج سارے سنسار میں پڑھوائن کا نام پڑھوائن کا نام نہ اس سے بڑھ کر کوئی اور جو اب تک سمجھ نے پایا بھولے اس سے ہوئی کہ بودھ ست پال سمی کی مج جانو جو کہے بھلے کی بات بات تم اس کی مان کون بھلے بات آپ کے بھلے بات کہہ رہا ہے آپ کا اپ لائن اور یہ جو بھارت میں سووہ پانچ وی سے شروع ہوتی ہے رات کے بارے وی تک جو میٹیگ ہوتی ہیں ان میں جو سینئر لیڈر ہیں وہ آپ کے بھلے کی بات کہہ رہے ہیں اس لئے آلس کو چھوڑیے اور جت جائیے پڑھوائن میں کام کرنے کے لئے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے تو چھوٹتا گیت پیش کرتا ہوں سنی آپ تیری اصلی جرورت پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ تیری پڑھوائن دے گی پڑھوائن بہت ہی پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ آلس آج کل کروں گا پرسو کروں گا ترسو کروں گا سوچتے رہتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا نہیں یہ ایک سمیق کرم ہے سمیق پالی بھاسا کا سبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی رائی ٹھیک کریک بلکل صحیح جہاں کوئی کمی نہیں اس لئے سمیق کرم آگے بڑھ آلس کو چھوڑ اور لوگوں کو بتا سمیق کرم تو کر لے اچھا پھل ملے گا سمش مٹے گی ساری اجول تو بنے گا اجول بنے گا ڈینیل جونسن کی بات مان لے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جھوڑ آلس کو چھوڑ لوگوں کو جھوڑ تیری اپنی جرورت پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جھوڑ اتنا آسان گریب سے گریب آدمی بھی بائیس سو پچاس روپے یعنی تیس ڈولر جھوڑ سکتا ہے اگر وہ نیچے کر لے تو بائیس سو پچاس روپے یہ رکم ہے چھوٹی اگر آپ کو کروڑ روپتی بننا تو لاکھ روپی لگانا پڑے گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں لیکن یہ گارنٹی ہے بائیس سو پچاس روپے یہ رکم ہے چھوٹی سمجھ لو تو قسمت تیری رہے اب نہ خوٹی رہے اب نہ خوٹی 32 لاکھ تو ملیں گے پکے آلس کو چھوڑ لوگوں کو لوگوں کو جو یہ بات نہ یقین کرنے والی لیکن حقیقت ہے بائیس سو پچاس روپے سے ایک ایف ڈی آپ کرنی ہے جیسے بینک میں کرتے ایف ڈی کر دیا دس سال کے اندر آٹھ خستوں میں آپ 32 لاکھ روپے ملیں گے ڈالین جن سن کا کہنا آؤ میرے ساتھ جڑو 30 ڈالر سے میں آپ کو کرو پتی بنا دوں گا ایک ہی کنڈی سن لگائی انہوں نے سم کرم ہے میں آپ کو بھلا کرنے چاہتا ہوں آپ بھی دوسروں کا بھلا کرنے کی سوچ چار لوگوں کو اپنی بات منوائی چار لوگوں کے خاتے کھلوائیے آپ کو دس سال کے اندر آٹ کرشتوں میں 32 لاک روپی آئے گا ہی اسے کو روک نہیں سکتا اس لئے ساتھی ہو تیس ڈی پی ایف ڈی کر لے پرل بن جائے گا تیس ڈی پی ایف ڈی کر لے پرل بن جائے گا مالا کا ایک سچا ایسی چار لوگ جوڑ آلس کو چھوڑ چار لوگ جوڑ آلس کو جو چھوڑ دے گی پرل بن بہت ہی پیسے آلس کو چھوڑ آلس کو چھوڑ آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ تیس ڈولر بائیس سو پچاس روپے جمع کیے آپ پرل ہو گئے بس اب کورل ہونا ہے یہ کوئی اتنا کٹھن کام نہیں یہ بہت آسان کام ہے ایک بار کورل ہو گیا بڑا ہو دھما کا کورل ہی اس میں بہت آسان ہے اور کورل ہی مسکل ہے ایک بار کورل ہو گیا اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا کروڑ پتی بننے سے ایک بار کورل ہو گیا بڑا ہو دھما کا راستہ ہو ساپ بتیس لاکھ تُو نے آنکھا بتیس لاکھ آنکھا پھر تو اونکس ہو جائے جلدی آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ تیری آسلی جرورت پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جوڑ دیکھیں آج کی زمیں میں بھاگوان کے بعد دوسرا نمبر پیسے کا ہی ہے پیسہ ایسی چیز سمجھ سب ہی مٹ آئے سب کچھ تو یہ نہیں کام یہ سب کے آئے کہے بہت ست پال سمجھ کی قیمت جانو اور ایسا جیسے دسوی پاس کر لیا چار لگا کے کورل ہو گئے دو لگا کے سو ڈول س اپ گیٹ کر کے آپ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پہنچ گئے پرل کے 32 لاک کورل کے کروڑ 30 لاک اور اون کے تین کروڑ تیران می لاک بھی آؤٹ فول میں آ جائیں گے جو آپ کو ملیں گے بعد میں سمجھ رہے آپ آن ایسا جیسے تسوی پاس کر لیا پہنچ گا روبی تک جو قدم آگے دھر لیا قدم آگے دھر لیا ایک سل سی ار ہو جائے گا پھر چند تچ چھوڑ لوگوں کو جو پھر چند تچ چھوڑ لوگوں کو جو تیری اصلی جرورت پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جو ست پال بود دیکھو قوارج ایک سل سی رہے میں تتھاگت بودھ کا انویائی ہوں تتھاگت کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہا ویسا کیا جیسا کیا ویسا کہا اس لیے جو میں نے کیا وہ ہی کہہ ست پال بود دیکھو قوارج ایک سل سی رہے انیس کروڑ ملے گا اب نہ کوئی فکر ہے اب نہ کوئی فکر ہے لکس تو رو بھی رہے گا میرا آلس کو چھوڑ لوگوں کو جو آلس کو چھوڑ لوگوں کو جو دے گی پرلووین بہت ہی پیسے آلس کو چھوڑ لوگوں کو جو آلس کو چھوڑ لوگوں کو جو آلس ہو سب فائیو نائن ون سات سو فائیو نائن ون تین سو چالیس پچیس اکیان میں یہ لینڈ نائن کا نمبر ہے موبائل نمبر ہے فائیو نائن ون سات سو ترے سٹ پان سو ترے سٹ چوراسی دوسرا موبائل نمبر ہے فائیو نائن ون سات سو سو لے پچان میں دو سو بیاسی یہ دو موبائل اور ایک ٹیلی فون میرے چوبیس گھنٹے چالو رہتا ہے کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو بیس گھنٹے کا بھی فون کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے تیار ہوں کیونکہ یہ سمیہ کرم ہے اس لئے میں اس سمیہ کرم کو پا کر کے بہت خوش ہوں اور میرے سپنے پورے ہوں گے انہی سبتوں کے ساتھ نمشکار نمبودھائے ساسریکال جائے ابھیم جائے جوہر اسلام علیکم وہائی گروہ جی کا خالصہ وہائی گروہ جی کی فتح استالوئے گو اسپینیز میں کہتے ہیں استالوئے گو یعنی پھر ملیں گے ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے